سمام زاکری نظام دم پڑے ہوں میں حقیقتی نوکری سائیں اپنے دربارج قبول فرمائے سلوات پڑھو نوکری شروع پڑھو اعوذ باللہ من شیطان اللہ الرجیم بشم اللہ الرحمن الرجیم سلوات الحمدللہ وحی رب العالمین سلوات السلام علیہ وحیر السلام علیہ وحیر اشراف الانبیاء والمرسلین سلوات وآلہ تیبین نا تاہرین الماسومین وآلہ اللہ علیہ آدائے ہم اجمین نا تاہرین اللہ علیہ آدائے ہم اجمین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابه المجید والفرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ایہا ایہا الانسان مہا غرقہ بربکل کریم سلوات اللہ بے مثلے بے مثالے اوندہ سانی کوئی نہیں شریک کوئی نہیں جائے اوندہ شریک کوئی بنایا خودی بکشش کائنی قرآن اچھ موجود ہے ایجڑا ننڈی سڑھا لہ خدا آئے اے چودہ نے منوائے اے آئے سارے سید کس گئے ہیں وطنوں پہ وطن ہو گئے ہیں اونو منوائے لے ہیں اوہی ایڈا کریمیں ہر وقت محمد اور آل محمد تے درود پر دیں اور اناد دشمنہ تے لانت کر دیں یا علی سادے اوہ پیریں جنادہ تے اللہ درود پر دیں ملائکہ پر دیں ایمان علی پر دیں ایسے پیر کہیں دیں نہیں جنادہ تے اللہ درود پر دیں صرف سادے نہیں سادے اوہ پیریں اج بھی مزارت بول سک دیں مدد کر سک دیں ایک وہابی نوشیہ کی تنے ودہ پچونجہ منٹ میں مولانو مزارت ویدہ رہے ایہ آئیلی آیا مناظرہ کرنہائی مومن بھر کے اتھوٹرے ایک مومنہ مائی اس کرونے لہور بھی مار رہی کرونہ ٹھیک ہو گیا بعد جہور مرضہ لگ گئی ہے پڑی لکھی ہے امیر گھر دی ہے بنتی لیٹر تے ڈاپٹرہ کیا فوت ہو گی مر گئی سارے ہاں کلیر کر دیتا کہ فوت ہو گی مر گئی اسا اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت دا شکر ادا کری ہے اور مومنہ مائیہ دی اچانک میرے ایک نور دی لیٹ پہی ہے یہ دی ترائی سال پہلے میرا ایک بھائی فوت ہو گئی میں ڈیٹینر تھا ہوئی میرے کلو دور کچھ فاصلت کھڑے پہلے نور دی لیٹ پہ یہ وطو بول دا ہے کم بیزن اللہ بی حق امیر المومنین ویڈیو میرے کلو موجود ہے دو دفعہ انو بھائیہ کے وہاں دی میں سون رہی ہیں میرے گھارہ لے سارے رو رہے ہیں ڈاکٹرہ نے جو کلیر کر دی تب ہی فوت ہو گئی اچانک تری آواز آئی کم بیزن اللہ بحقِ امیر المومنین علیہ السلام اچانک تری آواز آئی کم بیزن اللہ بحقِ امیر المومنین ایہاہ علی اس آواز دی کفیت میں نہیں دست سکتی اچھا ہے ڈاکٹر وہ اپنے ہزار جدا کر رہے ہیں رشتے دار رو رہے ہیں اچانک وہ مومنہ مائی اٹھو بیٹھی جڑے نال کھڑے ہیں وہ کھڑے رہے ہیں پر ہاں بھانی پہے کمال بھئی مردہ کی میں زندہ ہو گیا وہ ونٹی لیٹر آئی نہ ہو ہوتے بولتا سکتی نہیں اس ڈاکٹر نے آیا کاغذ کلم کاغذ کلم آ گیا اس لکھیا کہ میرا لہا دے ہو میری زندگی مولا علی علیہ السلام آ کے ودا گیا مالک تیری کیڑی کیڑی نعمت دا شکر ادا کریے تو کریم جو اتنا ہے تو رعیم جو اتنا ہے تو مہربان جو اتنا ہے او مومنہ مائیہ دیئے ستارہ مہ رمضان نو مینو زندگی ملیئے انہی مہ رمضان نو میں نجم مولا دے قدمچ موجود ہاں ایل اتنا ہے اج کل وہ دی سائیہ دیوٹی لہا دیتی ہے ایسا بھی تیار ہے بھینے ضرور کہ مولا علی علیہ السلام زندگی بکشی ہے زیارت نے قابل ہے انشاءاللہ سلام پیش کر سا ہے سو میرا بھائی میں تیئیو کو جی آگ سکدا او مسلمان خیال کر مولا حسین علیہ السلام دا دشمن نہ تا ہندویں جو کوئی ہے نہ عیسائیت سکھا جو کوئی ہے تینو کی بیماری ہے کلمائی حسین مولا دے نانے دا پر دیں مخیالفہ دی کر دیں ساڈی گلی چو حسین دا گھوڑا نہ لگے عیسائیت ہے اتنے پھول گلی اچو بھی شائن انہاں نے پتہ لگے ساڈی گلی چو گھوڑے لگنے مولا حسین علیہ السلام ہندو پیادن حسین یہ بھی سادہ پید سیکھا دن سادہ ہندو پیادن شیعہ نالوی زیادہ سادہ پید وہاں نے سنی مولوی یہاں کہا جی شیعہ ہی نہ ہندے تو تو ساتھ اس واقعہ نو شیعہ لائے گیا ہے مولوی سنیے دا الحمدللہ اس مجلس دا اس ذکر دا محافظ اللہ ہے چونکہ وہ بے مثل بے مثال ہے وہ دیتا رحمت ہے سادہ نالے مطلب سمجھو آپ نے آپ نو کمزور یا بے وارث ایک کم اللہ دے حصے دا ہے جڑا تو ہوتے میں کر رہے ہیں چونکہ وہ دا فیصل ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا کر سا جو میں مولا حسین علیہ السلام نے ذکر کی تا ہے کون کر سکتا اچھا باقی ایک عرض کرو مضمون محنوی سارے ہم دے سارے میں پڑھے لیکن پڑھ دا میں اوہ کو جاں جت ہوتا ہی میرا دل مضمین ہوئے انہادی توہین نہیں کرنی توہین اللہ انہادی کی تھی کائے نہیں آئے اللہ برداشتی نہیں کر دا مظلوم اخیر دن سبارینا دا ہر کئی توہر دے آجتا ہی کہ دی میرے کل کوئی لفظ سنیں میں مجلس و دھاون باستے میں کوئی لفظ پڑھ گیا ہوں میں پڑھنے ہی نہیں میں اوہ کچھ پڑھنے جتے اللہ ہی راضی ہوئے چودہ ہی راضی ہوئے بس جڑا کچھ راک کر ہاں میں ہاں میں بڑا راضی ہوں مطمئنہ سب کچھ اللہ نے منو عطا کی تے میں کچھ پاسے نہیں آگ سکتا اللہ نے منو اے نعمت نہیں عطا کی تے سب نعمتہ نال نوازے وہ دے کروڑا ہم دن تو میرا بھائی توہین نہ کرنی ہے نہ سننی ہے ہون میں تو ان کو سیدہ سننے ہاں بھائی شہزادہ شہزادہ ٹڑیا مولا علیہ نال لڑے نا تو بھروو ہوئے اس پلر جیڑا بانس جیڑا درخت پٹ لائیں دے ہتھا نال ہونتا کریں نا مدھی پٹیں دے نا وہ حوش درخت فتہ پٹیں دے اس چاہتے کل شاہی منگی تے ہو سکے جوان پہلے علیہ دا سر لائیا تھا پھر چاہی دے سا جویں استاد ہو رہی پڑھ دیا اس ساتھ آتھ نوکر لائے کے لڑے نا آیا تھا مولا دی کریمی دیتھی دیتھا ہی نوکر بن گیا مولا نال پہلے زور لائے مولا علیہ فرمایا نا علیہ نو میں جتھو ہے جاننا علیہ دا قاد میرے جتنا طاقت میرے جتنی جسام میرے جتنا اگر میں لڑے نا آیا تھا تو تو میں زور تھوڑے جنلالی بڑی طریفہ سنیاں علیہ دیتھا کر دیا تو 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 اللہ نہیں چاہ سکے جاندہ نہیں جو ایو علیہ جاندہ نہیں مولا تاروز اپنا نہیں کرائے مدینے دے باہر دی گلے اور یہودی علیہ باگ دے کول دی گلے اتھے مولا پانی لائے میں ویک آیا انشاءاللہ تو ساہی بن جو ویک ہوں مولا فرمائے بول میں تنو ہیک انگلی نال چاہی یا دھونا یہ بڑے کہہ کے مار کہہ سیا اگر میں بھی اندیا کہہ تو ہلے ہی نہیں ہو اپنا قادریک میرا قادریک تو چاہ بے ایک جو متہ ہی تو چاہینا تھا مشکل کشاہ زمانہ نے حسنین دے بابے نے کعبے دے کعبے نے مسکرا کے سجات رکھیا ڈھاکتے کبیاتی اس انگل دے پوٹا اے دے کمر بندنا اللہ کا فرمائے اللہ اکبر یا علی اوہ جو میں میزائلہ دے تجربے نہیں میں دے پہ ہوں نوہ تجربہ آ گیا ہوں نوہ آ گیا یہ اتنے جار ہے ہٹے تھا صحیح جو عام حد ہوئے تھا جہاں سٹے یہ ہٹے کوئی نہ تھوڑا تھوڑا دیسی میں لگے ہیک نوکر ویچو گھبرا آ گیا اوہ ساکہ شہرہ دے ہو رہی تو ان دیسی ہوئی نہیں یہ حالہ تو اوہ دیئے ساڑا کے حشر ہو سوڑا مولا دیتا بھائی اے چھوٹے دے لہ لین مکدے بھائیں دیں کوئی بندہ چنگ ہے ہٹنا تو اس کوئی نہیں جو میں ہٹا ہی نہیں تو مولا کہ چال واپس یہ اوڑ واپس آیا نا تو جی تو ہٹے ہیں نا ان یہ مولا آوان دیں دے تا تیلہ ہی نائی بچنا مولا نے ان ہاتھیں کبے ہاتھیں جھلکے نا ساتھیں نہیں لگا نہیں تھی ان زمین تے سکون نل سما کے اے سجا زانو رکھیا ہوتے چاہتی دیتا اے تو ظلفکار کٹی اوٹ ظلفکار بھیکی ایروپیا سہی فرمائے ہم مرد میدانوں کے رونے اوہ در کر رہون دیا تا اے زواستیاں نا اگلے انو پتا نا پچھلے انو کھڑیاں کول مری گئیوں علی تا ہی پہنچیوں ہی کوئی نہ تاک تاچ LA sponsored انتہی ہارگلو رائے گئیوں سہی فرمائے جو پونچ ویند ہو سکے جو پونچ دوم تسار حاصل کریں دوم وات تاک تاچ ہر شمری ہے انتہی ہارگلو رائے گئیوں سہی فرمائے جو پونچ ویند کنو خوڑے سیدھا تا مولاien دی چھاٹی تو لائے اوٹ کھڑا ہو گیا تلوار نپ لے فرمائے ہن بول علی جی سر نل تیری گل بھن دی اگر تم تیرے نال زور نہیں لاس گیا مولا نے اپنا سر جھکایا تو کون فرمایا علی ابن ابی طالب میں علی ابو طالب تلوان ساتھ کے ادھا تیرے نال لڑے واقعی پیو کوئی نہیں جاریا زاکریا اسا یاد کی تھی ہیں انتے سانو یاد ہیں انہا دا ان ٹائم کوئی نہیں کالا ہی کالا جلدی میں تھوڑا جہا زیادہ ہی پڑا پیچھو سنگتی یاد دیں ٹائم زیادہ پہ ہوندہ ہیں اگلی میں لسراندی بھئی ہے وات اگائی پڑھنی ہے مسئلہ گیا ان مومن ہی نہیں سون سکتے میرے جنیر پڑھ دے آن پہ رہا دے حساب اوہ سلے بندے ہیں کھاد نائی کھاد ہی ہوندی برے لاری کوئی نہیں ہوندہ بندے ہیں جی طاقت ہوندی یہ میرے ہی تا طاقت مالک نے پائیے انشاءاللہ میں آج تہیں سمجھ نہیں سکتیا یہ کیا ہے اوہ ان تھکویا ہونہ آخیر ہوئی ہوئی میں بارتے ہیں مراتے ہیں موڑ بلکل ٹھیک ہون تو ہونے ویک لے میں خطبہ کیڑا ہو کھا پڑھے ہولو ہولو ہون میں کسیدہ پڑھے لگا جناب کمبر ہاں کیا میں نہیں تیرے نال لڑ دا جاڑا تیرے نال لڑے اوہ پہ ہوئی کوئی نہیں مولا فرمائے تے تاکتا آج تے شاہیاں اور جاکہ سائیں پور باش مولا فرمائے میں تیرے نال آنا کتنی ہے شاہیاں لوڑے نہیں اور جاکہ سائیں پور باش اور کرو کے اور جاکہ سائیں کلیاں کھڑی انہوں پانی لائی ودے تو میں اے پوچھنا کدھی کوئی نوکر شکری رکھ لیں دیو مقصد تے رکھ کیا ہے آج ہی نوکر بڑھنا چاہنا سائیں نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے نوکری دے قابل ہیں چل ہون آئیتو بعد تیرا نا فتح نہیں میں تیرا نا کمبر رکھ چھوڑے ایہا علی اے مولاد غلام کمبر مولا دے گھوڑے دے خدمت کریں دائی ایتو مولا دے گھوڑے دے کول کھڑ کے جنت دے دائی اور مولا علی علی علیہ السلام تے ہوندی اولاد سائدہ سارے نے کسیدے پڑ دائی جنت دے سردار اتنے گھر تو بہر ہے جناب کمبر نے کسیدہ شروع کیتا ہے ہاں علی دے لال دوہ لجپال جوڑی رب رلائی ہے یہ ہے اس ویلہ کرو حاہو علی دے لال دوہ لجپال جوڑی رب رلائی ہے علی دے لال دوہ لجپال جوڑی رب رلائی ہے حاہو علی دے لال دوہ لجپال آہ علی دلال دوہل جپال جوڑی رابرالائی ہے علی دلال دوہل جپال جوڑی رابرالائی ہے علی دلان دوہل جبان جوڑی رہ برلائی ہے علی دلان دوہل جبان جوڑی رہ برلائی ہے جرہ زفر میں کر کے ہاں تو سپے ہو علی دلان دوہل جبان جوڑی رہ برلائی ہے لگے سونی نبی دی آل جوڑی رہ برلائی ہے علی دلان دوہل جبان جوڑی رہ برلائی ہے علی دلان دوہل جبان جوڑی رہ برلائی ہے علی دلان دوہل جبان جوڑی رہ برلائی ہے رکھ میرے میٹھا اے بارو دقل باپ ہویا اندروا عبادئی کان بارو عبادئی انخیاط الحسنین یا آہلی جناب فضا نے پشاکہ وصول کی دیا اللہ دیکھا سمیں ان یہ چاہیا نمی قرآن چاہیند ہے ان چاہ کے ویڑے داخل ہوئی جناب فضا سن دیا بندہ ہے کوئی کوئی لفت کا دی چوکی بھیند ہے لیکن ترتیب سننی ہے بے زاکری کی میں کرنے چیک ہے نا میں سارے نال لڑتا نہیں سکتا جیڑے سائیاں دا نا ان چاہ چھوڑے دن جی میں نکے بھراو دا چاہیند سینی دا نا جی میں نکی بھیند دا یہ گھر نہیں چاہ سکتے میں کہن دے کہن دے نال لڑا جیڑے بندہ آکھن بابیوری فرمیندے ہیں یہاں ہے لئے آدھا ان میں کی سمجھا ان چاہیند پشاکا اندر داخل ہونا کچھ جنا پر فضا دی خوشی دی ہاتھ کوئی نہیں ان چاہیند بسم اللہ کرام بسم اللہ میرے شہزادے اندر وطن تو کپڑے آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے یہ عورتہ سیدہ دے سجے کبے پہتھی ہیں انہ دورو جنا پہ فضا دے حتہ دے پہشاکا دیتھی ہیں جڑا کلہ رہی نا رنگ دیکھ کے برداشتی نہیں کر سکیاں اٹھ گئیاں یہ رنگ آسا نہیں دیتھا یہ کلر اٹھ دہ نہیں کریب آگئیاں ہاتھ لائے یہ کپڑے اٹھ دہ نہیں ایک عورت بولی یہ سلائی بھی اٹھ دی نہیں سیدہ دے پاسے دیتھا حسنین شریف ہیں دی امہ یہ اٹھ دہ نہ کپڑے نہ رنگے نہ سلائیے یہ کون درزیے کتھ لائے آسا ہی منگا یہ فرمایا تو آڑی پہنچ نہیں یہ کون درزی فرمایا میرے پترہ دے درزی دی ملائکہ تے حکومت ہے ملائکہ ملائکہ تے حسرت لائکہ تے حسرت لائکہ تے حسرت لائکہ کچھ بندیاں دن متہ ہوئیں میرے کل جڑی قسمہ کو دینا متہ لگلکائی نہیں موجود ہوندے ایمان اتقاد ٹھیک کریں سبحان اللہ حسرین شریفین پشاک کا پائیاں دوڑ کے نانے کو لائے نا 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 اما منگا دیتے نہ کپڑے ریکھو یہ آئے لگ سوڑے لگنے فرمایا تو ہن نے ہی سوڑے لگنے تھا کئی نہیں لگنے اس جہان اچھ کہیں دے اتھے ہن کپڑے فارس تے جیرے تو سمپائن نا نا یہ سواری اول ہے مدینہ اچھ کہیں کل نہ ہوئے فرمایا مدینہ نہیں میرے لال یہ جو یہ سواری دے کائنات اچھ کہیں نبی کل نہ ہوئے نا نا مہارہ ضرور ہونی اچھائی دیا فرمایا حسین نا نا کہتے سواری آقا نے اپنے شانے دوں میں جھکائیں تے فرمایا میری مہارت چڑھ با سواری آپ بن سامنے یہاں اس میں لے کر آئے ہاں میری مہارت چڑھ با سواری آپ بن سامنے میری مہارت چڑھ با سواری آپ بن سامنے جن زلفہ موڑ سو موڑ ویسا ان کا آن کر سامنے صدا جی وہ ربا کھو چھا اے جوڑی را پہ رلائی اچھا سچی گلدہ سے آئے تو انو مجلس سے چھ روحانیت دیس ہندی پہ یہ جھکائیں ساہیاں دے سامنے انہیں پڑھیندہ ہے انہیں سنیندہ جو میں تو سن دے بیچھو پڑھیندہ ہی انہیں جو میں پڑھ دا کھڑا کی کئی بندے ان پر دن ملوم ہوندہ ہے اے ظلم انہ آپ کیتا ہے میرے بہت تینشنے چاہاں میرے تینشنے چاہاں میں آگ کوئی نہیں پیاسکڑا تو اڈنال تو میں شیئر کر سکڑا میں کی کرا مجبورا لے بھائی لطفہ ویسی کپرچی نشہ راسی اس شیئر دا ہاں جنہاں میں پڑھنے لگا آقا محمد مصطفیٰ دے اتھ لکھوائی لا الہ الا اللہ اتھ محمد رسول اللہ تو اتھ قدم رکھ سکتے ہیں کافر ہو بیسے حسنہ ہندنال مقابلے اتھ حسن مولا بیٹھن اتھ آقا حسین لیسل جنت سردہ واللہ لدی زلف مہارا نانا سجید نانا کبے نانا سدہ نا نا سواری ہیں لوگاں دیئے بول رہی ہیں ساڑھی بولیں فرمایا آلا آف دو واری فرمایا جناب جبریل آگئے اللہ پیادے جی ہک ویری ہور بلے نا تا جہنم مجھے ہم نہ پاہ ویسی یہ آئے تے اہلید دشمنی ساجنن اچھا اگو کوئی بندہ پہ آندا آگا لیے وٹا سارا آدن میں ہے تا نہیں جیتا ہے غاز یہ باس دیکھا سا میں نہیں جیتا اگو بندہ آیا وہ کدہ ہی انہوں حسنے ہیں چنگے نائن لگ دے انہوں آدھا نہ آئی نہ لے آتا ہے سواری کے لیے سونی ہے سرکار نے فرمایا پتہ لگ گیا تیرے اندر کیا ہے جے تو آج آگ دین دو سوار کے لیے سونن تتا ہے صدہ جنتی ہو ونجھنائی سرکار نے فرمایا این آدھا دشمن منو نیو بھاندھا اہل بہت دشمن تے لانے میں شبا سہی نے فرمایا میری گلگا اور نل سون تاہ انہوں پتہ ہے اے زبان اون دی مرجی تو بغیر نہیں بول دی نوتک نہیں کر دی سوڑ بندیا نو ڈسے جو نبی پاک آکھ ہے آقا فرمایدن میں پیادا تو ڈسے بندیا نو سوار ہو ون اگر سوڑے سواری سوڑی لگ دی ہے سوڑے 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 لگ دی ہے سوڑے 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 لگ دی ہے دنیا ایسے ہسوڑا دی کر ری لگ دی کے سوڑے 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 لگ دی ہے ہی آئیل کہ ساری شکیت کی تیوز کا نہیں دیکھ دیں لبنا پوشی کافی انترائے کہ اوہ آسا کافی کھلینے آئے شبان اچھا آیا تا سوڑو جباکی تو آڈی گو جائے بچ گئی تا ٹھیک ہے بسم اللہ نا بچ یہ پوری ہوئی ہے تو واقع ٹھیک ہے آئی شریکہ نو آگ لگ گئی آگ لگ گئی 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 شریکہ نو آگ لگ گئی یا کتھے لگی کتھے لگی کیوے لگی چوکھی لگی چوکھی لگی دھوا کتنا دھوا کتنا بھامڑ کتا بھامڑ آگ لگ گئی شریکانو آگ لگ گئی آخوں میں غدیرچ خم میں غدیرچ پاکو نبی دستار اپنے لہائی بھرانو بدائیں شریکانو آگ لگ گئی شریکانو آگ گئی ایسا پاک رسول دی مننیے سانو شیعہ پاک رسول تے اللہ کی تائی سانو صحابیان دسیائی جو نبی فرمایا میں دو چیزیں چھوڑی ہوئی نا قرآن اور اہل بیت او صحابیوں اگر انہا دا دامن چھوڑے سو تو سمجھو رول گئے ہیں قرآن اور اہل بیت دا دامن نپ لینے مضبوطی نالتے نہیں چھوڑنا یہ تو انلایا سی حوزے کوسہ دے کنارے تھے اگر میں جانا تھے میرا کام جانے اے بندیا اتھے صحابی ہاتھ چھوڑ بین او رول ویسن تو تیرا کیا بن سی اتھے حسد کوئی نہ سی اتھے تے سوا لکھ ہا جی تے صحابی ہے حسد پچھے جمعے آئے اے ہونو یہ ادھا دیگا لئی یہ صحابی قرآن اور اہل بیت دا دامن چھوڑ بین رول گئے بلوانے دی کیا جورتیں جڑا سہدیں دے دشمنہ نو زندہ باہد آکی کلوتے کیڑی جنت جوانیوں ہیں کڑے مو والے بھی جوا اے غصہ اے شکر کرو جو میں ہی تھو ہوتا ہی بہی نا لیتا میرا دل لادہ اے ڈی اڈی ہوں ان چھوڑی اے ڈی اڈی ہوں اہل باہد دشمنتے لانے جگہ پاکے پتہ نہیں میں انہوں دا حشر کریں دا کیا سا تو میرا بھائی میں پرسو ایک سنی مولوی سنے ایک کمال اس کا رکھتا ہے وہ ساں کیا تو ساں نبی دین نا لیندہ وزان کر سکتے انہوں کیا فرمایا جدہ تو ساں نا لیندہ وزان نہیں کر سکتے پاک دا کتا کر سکتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حجیات سنی مولوی اس اخیر کر دیتی سنی اخیر کر دی وہ ساں کیا جدو یہ دی بھاری پاک تے اتنی شانہ لی نبی نے اہلی نو منائی ہے اہلی تو ہاں نہیں سمجھے چاہ سکتے میں کہ زندہ بات او میرا سنی بھائی یہ دید یہ گلن دسندے پین آج کل سنی مولوی کدو تارج جمیلے کدو سہر القادریے کدو حنیف قریشیے کدو مرزا محمد علیے کدو یاسین قادریے تے پانچ ساتھ اور آئے و دن میں نا جان یاد نہیں کی تے اخیر کی لی آج نہیں تک کل سارے اہلی اہلی کہنگے اوہ ملانگ دی گل سچی ہو نہیں تو میرا بھائی تو میرا بھائی سنی بھی را آکے آپ گا علی بدھی میں آکے سنی بھی را آکے سندا پین تا نوں میں ڈسنا جو بدھیکی میں پاک رسول نے مولا علی نوں بدھیکی میں یقے قولتے ایدہ پڑیا سرورنے قرآنی یقے قولتے یقے قولتے ایدہ پڑیا سرورنے قرآنی ان یے بدھی دستار نبیہ والی جان عمرانی نبیوں والے جانے مرانے آن ڈٹھا خدا آئے خدا آئی ڈٹھا خدا آئے خدا آئی ڈٹھا خدا آئے خدا آئی ڈٹھا خدا آئے اسی جگہ چڑھ کے نبی نے دکھائی علی دی کلا شریکہ نو آگ لگ گئی علی دی کلا شریکہ نو آگ لگ گئی علی دی بسم اللہ نہیں ہوا لگ گا علی دی بسم اللہ علی دی بسم اللہ علی دی بسم اللہ میں خدا دی سین میں چوٹی یا لکسیدہ سنا اوہ ایہا 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 اکسا میں خدا دی علی دے دھر دے رشیدہ مل دیا دن دیتی رشیدہ مل دیا دن دیتی رشیدہ مل دیا دن دیتی رشیدہ مل دیا موسیقی 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 ہاں دن آگے ہی آئے آدھین انہوں نے اعلان نہیں کر آیا یہ جھوٹ بول سکندہ آدھین آگے توجہ سنو بہن سنو ہون آدھائے تیڑی قیدو رہاہی میڈا سارا بخت لٹا گے تیڑی شاہر دے رہاہ رت رون دا میں میاں تھم شیر دا سارا چاہر دے سارا چاہر دے سارا چاہر دے نو کرا نو کرا زین العابدین دے خطبیاں شام حلاد تھی پہلے آلیہ سیند دے خطبے بشم اللہ پھر زین العابدین دے خطبے آدھرات دے ویلے سڈیاس سجاد تیڑی قید رہاہ وطن تے ون واس سن پتے قیدیاں دیا قیدہ چھٹیں گھار والے رشتہ دار دوست خوش خود قیدی خوش بس سن میں ازاد ہو گیا لیکن زین العابدین جدو سنیاں نا قیدہ رہا ہے انہا خون واد گیا میڈا سارا بخت لڑا آگے آئے تیڑے شار دے ویچے رہاں رات روندہ مہیں مہیا خمشی بس ملہ ناو کرا ناو کرا لگ پری پردہ ہاتھ نہ جوڑو ناو کرا آہ تیڑے شار دے ویچے رہاں رات روندہ مہیں مہیا پکڑ لاؤ یا رات پکڑ لاؤ حسنا جوانی نشیب ہووی مہیں کون نئی بھل دا جیوے مہیں دفنا لائے آتے بھین کو کفان پوا کے تیڑے شار دے وسدے حسدے ہانو جدو والیا ہاں دفنا مہیں کون نئی بھل تیڑے شار دے وسدے حسدے ہان جدو والیا ہاں دف بھائی چھوٹ گئیاں کہنا تیڑے شار دے ونجائی چھوٹرائے محمل منگے جو حق سووی چھو بھارہ بچ گئی آئیں چھوٹرائی 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 چھوٹرائے اللہ اکبر ایک سووی جبارہ بی بیاں ترونجہ محمل چوترہ محمل چوراسی بچے چونوں یتین شہداد سر لین جان دے واپس اگے تو انہوں کہیں نہیں سنایا سائن جعفر او زمان اخیر کر دی وہاں دن مجبور ہو کے قیدان چھوڑی ہیں جو شام بچ بغاوت شروع ہو گئی وہ ظالمہ کلمہ ہی پڑھ دیں دے سید سارے مر آ چاہے نہیں شام دے باروں لوگ کٹھے ہو گئے دھوکہ کی تی یزید نو وزیراکہ چھوڑ انہوں وطن پہنچا او زاکیا میں چھوڑین دا تا ہاں اگے دا پروگرامہ ہی ہرکے انہوں قتل کرن دا بچے انہوں نے سائدہ دا اللہ حکمت دبل آواز نہ ہو میرے بچے دبل آواز یزید دبل آواز یزید میں انہوں نے رہا تکا کر دیسا یہ بول سن اپنے دکھ سنے سن لوگ میرے مخالف ہو سن انہوں نے مدینہ دے پہنچ دیاتا ہی دنیا میری مخالف ہو گئی سی کیا کرا انہوں نے وزیراکہ کچھ نگران چا بھیجنا سائن جافر اس زمان لکھے کہ دو ہزار بندہ اس نال بھیجے جڑا کافلت دور دور ٹردائی پائنسو سجے پائنسو کبے پائنسو اگے پائنسو پیچھے درمیان اچ اترائے محمل پر دے پتہ نہیں انہوں محملہ دے بچے سارا ہیں یا ایک وکرا محمل آئے تیمین تسلیح نہیں انہوں شامی جو قیدہ چھٹی ہیں اطلاع مدینہ ہی پہنچ گئی ہے جو قیدہ چھٹ گئی ہیں جڑے بنی حاشمد مرد اور تہین وہ بھی کربلا پہنچ گئے انہوں کافلہ روانہ کو فیدہ وچو صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ اتیا اوفی نونا لاکے ادھا چل زیارت کریے حدیث سنی آتیا نے تو صحابی رسول کہیں کربلا دی زیارت دی حدیث ہے ادھا ہاں ہے نبی نے فرمایا جہاں میرے پتر حسین دی کربلا وہیں زواری کی تھی وہ سمجھے ارشہ تے بھنچ کے میں اون دی زیارت کر رہا ہوں لمبا مضمونے جی میں ان دریائے فراتے آکے نہ غسل کی تا پھر نالائن جتیہ لہا کے چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے صحابی رسول اتیا نوادان دے چھوٹے قدم اتھے چاہونے ایک قدم دے بدلے پتہ نہیں کتنا سواب ہے کربلا پہنچے مقتل چائے نہ تے خون اجے موجود آئی جتے مولا شادت پائی ہے اتنا ماتم کی تے جناب جابر نے بینائی اتھے گھٹی ہے مولا دے نال گلنہ کریں دے رہے مولا میں نے بڑا یاد ہے تسا موہر تے سوار ہوندے ہے واللہ علی دی دل فا موہرہ تسا سید دے دے ویٹے ناننوے کے پوچھتے چڑھ با دے ہے مولا کلمہ ہی توڑا پڑ دے ہیں تسا مارے آنے مولا دریائے تا باندے پہن ساریاں گلنہ کی تے راجرنہ بسم اللہ صحابی رسول ماتم کی تے تیرے دا ماتم کی تے پھر حبیب ابن مزائر گانج شہدہ سارے دے وین کر کے غازی مولا دوراں اتھے ہیں تا مزار حل دی پہیے ہی دے ہیدر کرار دا پتر اجن بے چینے کبارچ بھی مزار چوا دائی جی جا پھر صحابی رسول میں بے چینہ میں دل دیا دل چلائے کے ٹور گیا کربلا میری کئے کئی گل نہیں منی میرا جگر پھٹ دا میں تا بھین بھرا دی چوپ پہ چوپ کر کے کس گیا دین نہ ہی بچ دا بسم اللہ کرا بسم اللہ میرا بھائی سیدہ راضی ہوئی ہونکا بے چینے فرمایا بندیاں پتہ کوئی نہیں اے نگری مولا بھان گئی ہے یہ اگر بیکھیں نا اتھے کون کون آندھا پہ ملیں حیران ہو ونجن اتھے سارے نبی آن دین ملائکہ آن دین پتہ نہیں کون کون ہستی آن دی تے سادھا سلام کریں اتھے بندے سواروں کے جنگل سمن کے لنگویں دیں اور جتیا پاک اتھو لنگویں دیں من تکلیف ہون دیئے اتھے مولا حکم کیا ہے فرمایا مجاور بن جا لوگا نو تارف کرائے اے جنگل نہیں مولا ہے اتھے پاک بطول دے پترہ دا خون لڑے اپے اتھو جتیا لہا کے بسم اللہ اتھو سوار ریتے سوار نہیں ہو کے لنگنا لہے کے لنگنا اے مولا ہے مولا ہے سائی میں نوکری دے سوار میں کیا چاہنا اس دوتے اور کئی نوکری ہے میں باقی جنگی دے دن اتھائی پورے کرے سا اچھا سلام کر دے رہے ایک دن بیٹھے ہیں غازی مولا کو شام علیہ پاس دھوڑ گرد اٹھی جنابے جہاں پر نے فرمای آتیا وہ انہیو ایک گھاپلا بڑا ہے لگ دے سیاہ علم ان گھوڑے سوار ان دوڑ کے ادھا جی ماں مل ترہین باقی گھوڑے سوار ان ماں ملہ دو تے جڑے پردن او کال ان علم بھی کال ان ادھا اچھا اچھا یہ کوئی ہوڑ لٹے کا فلو سی ساری سیند کا فلو ہوندہ تا تر بنجا ماں مل جڑا گیا یہ سامن آئی اے اوہ نہیں اے ترہین آ چل انہیں روکیے اگے آگن مزارت دور آگن را دوچ روکن کافلے والو رک جاؤ میں صحابی رسول جابر بن عبداللہ میں ایتھو دا مجاوہ رہاں ایتھے پاک بطول دے پترہ دا خون لڑے اپے اے اگلا جنگل نے تو ان پتہ نہیں یہ مولہ بن گیا ہے کون ہے تو اڈا سالار میں روکے نہ یہاں ایتھو کوئی سوار نہیں لنگ سنگدہ اوہ دو ہزار بندیاں چو جڑا بڑا سالار آئی نا انہوں نے اشارہ کیتے ہیں اوہے تو اے ادھا نہیں میں نگرانا تے سالار کے رہے فرمایا اوہ جڑا اٹھا دی مہار نپ کے خون مدہ رہا ہوں دا میں زاکری تے انوائی سنانی تو سن مضمون بشم اللہ کرام میں نے پتہ زاکر گھر مضمون بیٹھے ہیں آج میرے پرہندلو تواسی تو سا سن سکتے ہوں میں کہ تو انہوں جان دا میں مندہ انہوں لوگ انہوں یہ سن سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر یا سیدہ زین العابدین دے قریب ہے دھویں سالار فرمایا میں مہاریاں سالار محمل تے سوا ہے اوہ میری پھپی آ لیا نے ہاں دے اپنی پھپی کو پہنچے کہ انہوں میرا حکم دے صحابی رسولے کہ اوہ مجاور ہے اے جنگل نہیں اے ہون مولا بن گئے ایتھو پیدل لنگنے تے جتیہ لہا کے لنگنے مہاری محمل تو آواز ہے یہ سجاد پوچھ حکم کہندہ ہے آدھے میرے سردار دا جاگیر کہندی ہے حسین بادسیادے سونے پتر دی حکم کہندہ ہے غازی عباس دا ہے علمہ لیدہ تو میں ہاں جلالیہ لیدہ حکمیں بی بی آدھے سجاد نواخ وطن سے کہندہ حکمیں بسم اللہ پڑھ کے نا چیندہی کہندہ ابباس ابن علی دا حکمیں نو دفعہ پوچھے ہے بی بی نے نو دفعہ جا بردس ہے یہ بی آدھے سجاد اٹھ بلا لہ دیا آج میرے بھی را دا حکمیں اگے شامیہ دے حکم دے ٹردی رہیاں آج میرے غازی دا حکمیں ستر پڑھا اجے سید و ساجدین اٹھنائن بلائے پچھلے محمل تو دو چھوٹیاں سید آدھیا لتھیاں سجاد دے پیر نبکی آدھیاں اٹھنا بلہاں بابا جانے تے اصادیاں جنائے اصا آپ ڈا سیدیاں نہ ٹرہا اگے تھاک پائیے بابا ابباس جانے اصا جانیے بسم اللہ آب آدھر دو رویتن ایک رویت علمالدی پاک ایک دیئے ایک رویت جو دو پاک میں تھی ہے فرمایا اببا بنو اصا آپ روکے دیئے تے دس دیئے سینڈو نٹ رہا او تا کھڑ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ببی فرمایا نامیدھیاں تو ہاں بھی وفات و قائنات قربان کرا تو سب وفات خالقوں سارے میں ترسا میں زمانے نو ڈسڑے جو اتھے زواری کرنی کی میں میں نالینوی لہیسا لہ پییاں باہرہ بی بیاں فرمایا سجاد انہ بدینو آکھ حکمے میرا کانڈ کر ونن موڑ کے نہیں دیکھنا ورنہ میں گھر کا کانڈ دے سا سارے کانڈ کر گئے فرمایا نانے جابر نو آکھ ہو بھی کانڈ کر وننے اتھے کانڈ کر کے جابر کانڈ کر لفظ میں ہونا کھڑے بی بی آدیا سجاد محسوس نہ کریں تُسا پیوں پودر بھی کانڈ کر وننو ہاتھ بان کے آدھے پھپی میں تُسا کرنا کیا چاہ دے بی بی آدیا انہ میں نا چانیا جو میں محسوس میں اللہ دیا دالتت میرا خیال ہے عزیز آگے باقی اوپر سے اچھا 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 میں پھر دینا اچھا پھر دینا پھر سُڑو پردے دار لہے آئے وہ یا کیا ہے جدہ ہر کوئی کانڈ کر گیا بی بی وال کھولے کربلا دی کا کسا رج پائیے سجے کھپے جٹا تھا ہر بی بی خاک روائی کھڑی آئی ماتم کھڑی کریں دی آئی بی بی آدیا اُن میں دینا لاؤ اس محمل کھولائیں جسے شہیدان تھے سار رہیں بی بی پردہ ہٹایا پہلا سار چایا اے قیدہ سار رہے اے امیر کاسم دہ سار رہے بی بی آدیا کاسم دی ماں آ بن رہا پتر سبھال بسم اللہ بسم اللہ میں حقیقت پڑھ رہے ہاں حیران ہو کے نہیں سننا جو میں پڑھ رہے ہاں میں ٹھیک پڑھ رہے ہاں جڑے بہتر جنادے پر آمد ہو دے پر انہوں نے چاہیدے وہ تو میں نے پڑھنا چاہیدہ ہوسرا سینما تم قبول فرماوی نہیں کوئی پڑھ رہے ہاں دو جہ سار چایا اے اے ایلی اکبر دہ فرمایا اے ایلی اکبر دی اما پالیا دا میں حق دا میرا بھندائی پر تو چاہ میں حسین چہونے تیجا سار کہدہ اے کربلا دی زمینے چے بھمبے تیجا سار ایلی اصغردہ ہے بی بی آدیا بھر جائی پتر نوچا ایک ایک بی بی نو سار تقدیم کی تین حسین باد شادہ سار چائے ایتھے دے بھرادا خون اللہ زخمی چولا اوہ جنو ہزارہ سراخن اور کہے اس مونڈے تھے ایتھے ہر بی بی نے سار چائے ہر کہیں کل سار شادہ دے ایج ماتم شروع کی تین ہائے حسین ہائے حسین بھینی آگئی آنی جڑی میرے ویعت پڑھی ہے اوہ اے ہے باقیان نئی سائین رسین آئی اے مکان جلن واسی گو پاک محمد بھی آگئین مولا علی پاک بطول مولا حسن سارے شہید اٹھیں سارے شہید دو بی بی ماتم کریں دی ہوئی ٹور پھئیے بھرادی مدارتے آکے میڈی سین جڑا وین کی تین شام دیکھے دین آئی وے پردیسی آبیران شام دیکھے قیدر آئی وے پردیسی آبیران شام دیکھے در آئی وے پردیسی آبیران تھی گئی قیدر آئی وے پردیسی آبیران تھی ایک ایک شہید نوں بی بی دیتھیں حلی اکبر نام حلی ازر نام وقت بی بی پوری کربلہ دی زمینے دیتھیں سید آدھائی کہنو وے دیے بی بی آدھی وے دیتھیں یہ کو جا آپ نے پتر تکول سمائنے آپ نے پتر تکول سمائنے میڈے پچڑے کے تھے دفنے کبار نظر نہ آئی وے پردیسی آبیران کبار بی بی آدھی اپنے پتر سمحال تیڈی نسل بچ گئی میری موق دی فرمایا آلیا میری بی ایک اور امانت میں تو اندیتی ہے کیا تھے میری دھی سکینہ مادم کار کے بی بی آدھیے شمار دیا دھرکا کو ڈار گئی شمار دیا دھرکا کو ڈار گئی وے چھ زندان سکینہ مار گئی چھو لے وے چھ دفنائی وے پردیسی آبیران چھو سانے بھی تہ دفنائی مردیسی آبیران چھو موسیقی